ہمارے ساتھ موجود ہے پاک سے زمین پارٹی کے سبرہ سابق میر کراچی مصطفیٰ کمال صاحب کراچی کے معاملات کو ان سے بہتر کون جانتا ہوگا خود یہ شہر پورا چلایا ہے سلام علیہ مصطفیٰ کمال صاحب بہت شکریہ دینا پہلے تو میں نے کچھ دکھانا بھی ہے کہ لوگ کو کیا بیانات کیونکہ ابھی تو اعلان ہوا ہے گیارہ سو عرب کا اور پھر پانچ سو گیارہ سو بیانات آگئے ہیں کہ ہم اتنے پیسے دے رہے ہیں نہیں ہم اتنے دے رہے ہیں ہم اتنے دے رہے ہیں تو یہ بات سیاست میں گئی دب تو نہیں جائے گی پہلے میرا آپ سے سٹریٹ کوئشن پھر دکھا تو لوگوں کہ یہ محل کی طرف بڑھ گئے ہیں یا نہیں میں لوگوں کو مایوس نہیں کرنا چاہتا پاکستان کے لوگوں میں اس میں دعا کر دیتا ہوں میری دعا ہے کہ جو امیدیں لگائی جاری ہیں وہ پوری ہو جائیں لیکن میرا خیال یہ ہے کہ لوگوں کو اس سے فائدہ نہیں ہوگا لوگوں کے مساحل نہیں ہوں گے کراچی سے کیوں کیونکہ یہ جو گیارہ سو عرب روپے کا یہ جو اماؤنٹ ہے کراچی کا مسئلہ یہ جو پیسوں کے حوالے سے یہ لسٹ میں پریارٹی وائز جو ہے وہ بہت نیچے پانچویں چھڑے نمبر پر ہے کراچی کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ انتظامی اور فائننشل خودمختاری ہے جو اٹھارویں ترمیم میں صوبائی خودمختاری کے نام پر صوبوں کو خودمختاری دی گئی ہے اس سے میرا وزیرعالہ صرف خودمختار ہو گیا ہے اور خودمختار ہو گیا ہے اس نے وہ صوبائی زب سے زیادہ خودمختار ہو گیا اس نے وہ صوبائی خودمختاری جو کہ پورے صوبے کیلئے ملی ہے اس نے اس کے آرگنز کو خودمختار نہیں کیا which means کہ اس نے صوبے کے ڈسٹرک کو خودمختار نہیں کیا اس نے صوبے کے شہروں کو خودمختار نہیں کیا اس نے صوبے کے گاؤں گوٹوں یونین کانسل کو خودمختار نہیں کیا ابھی تو مستقر مال صاحب یہ نا کہ آرمی اس کے ساتھ آگے پیسے بھی ہیں نا این ایف سی ایوارڈ ملتا ہے آپ کو آپ نیچے پی ایف سی ایوارڈ نہیں دیتے پرونشل فائننس کمیشن نہیں دیتے وہ کہتے ہیں کہ آپ وزیراعظ صاحب کہتے ہیں کہ میری اپنی مرضی میں جس جس سے کو چاہوں دوں جس کو چاہوں نہ دوں کل کو وزیراعظم یہ کہے کہ میری مرضی میں این ایف سی ایوارڈ نہیں دیتا میں پنجاب کو دوں گا سندھ کو نہیں دوں گا یا سندھ کو دوں گا پنجاب کو نہیں دوں گا تو آپ کیا کریں گا آپ کا اسلام خطرے میں پڑ جائے گا ملک خطرے میں پڑ جائے گا آئین خطرے میں پڑ جائے گا وہی سیم ایز ایز وہی کام آپ کر رہے ہیں آپ پر تو اس میں یہ جو اگر یہ نہ ہوئے فرض کریں گیارہ سو روپے ایک لمحے کے لئے آپ کی بات اگر میں لوگوں کی گمان اگر کہوں کہ بھائی یہ گیارہ سو روپے لگ گئے آپ آج یہی تیع نہیں ہوا کہ جس سڑک کو آپ بنائیں گے اس پر جھاڑو کون دے گا جو روہڑ آپ بنائیں گے اس کا کشرا کون اٹھائے گا بھئی یہ نہیں تیع ہوا ہے نا بھئی اگر یہی نظام ایسی چیز شروع تو ابھی تو کچھ ہوئے نہیں رہا وہی پہلی چیز ہے نا وہی پہلی چیز ہے نا اب نالے بنائیں گے نالے کو ساتھ بھئی یہی تو ایشو ہے کراچی کا آپ نے بھی چار سالوں تک میر کا اور صوبائی حکومت کا ڈراما دیکھا ہے نا آپ نے بھئی یہی ایشو ہے بھئی یہ کراچی تباہ برباد نہیں ہوتا نا اگر آپ کی ڈائیکارٹمیز آف کمانڈ نہیں ہوتی ملٹیپل جو ہے وہ ایشوز نہیں ہوتے تو کراچی کا مسئلہ دیکھئے گیارہ سو عرب روپے یہ ابھی میں تو بحثی نہیں کر رہا کہ کب آئیں گے کیسے ہوگا پاکستان میں پیسہ سرکاری پیسہ لگتا کیسے اس کی کوئی بھی ایک روپے ہو یہ ایک ہزار عرب روپے ہو کوئی بھی کسی بھی پروجیکٹ کی اگریں ساپ پیسے نہیں دے سکتے میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں گیا آپ کہہ رہے ہیں کہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں اس میں تو یہی کر سکتی ہے نا وفاقی حکومت یا یہاں کی جو بلدیاتی نمائندے رہے ہیں وہ عدالت گئے ہیں کہ ہمیں خود مختار آپ بنائیں ابھی تو یہ حال یہ ہے صورتحال یہ ہے کہ وزیر آزم اور آرمی چیف آئیں اور انہوں نے انپرسیڈنٹڈ رقم کا اعلان کیا ہے یہ بلدیاتی اداروں کو خود مختار وزیر آزم پاکستان تو نہیں منا سکتا آرمی چیف تو نہیں منا تھا تو یہ یہ عمل پھر کس طرح غلط ہے یا فائدہ مند نہیں ہے میں غیر فائدہ مند کس طرح ہے میں نہ نیت پر شک کر رہا ہوں آپ کے اس بات کا میں ایک جواب دیتا ہوں سنیے گا میرا خیال ہے I probably be 100% wrong صوبائی حکومت سے ہمیں کوئی امید نہیں تھی کراچی والوں کو ٹھیک ہے لوکل گورنمنٹ جوہ وہ کرپٹ ہو گئی اس نے جوہ چار سالوں تک یہ کہا کہ بھئی جوہ وہ ہم آپ اختیار ہیں ان سے بھی کوئی امید نہیں تھی کراچی والوں نے امید لگا رکھی تھی جب چیف جسٹس نے جوہے صاحب نے جوہے وہ آپ نے آپ کو پتا ہے کہ کتنا اگریسیب وہ انہوں نے جوہے اور صحیح ترجمانی کی انہوں نے ایک بات ہو گئی دوسرا اس کے بعد جوہے وہ پاکستان کی آرمی چیف اپنا سب کو چھوڑ کر دو دنوں کے لیے آ کر بیٹھے اور انہوں نے کوئی اور بات نہیں کہ صرف کراچی کیشوز کے اوپر انڈسکر جو آپ نے انپریسیڈنٹڈ ہے دو راتوں تک دو دنوں تک بیٹھے تو ایک کراچی والوں میں جو امید نہیں تھی ان صبح جب ان دونوں اداروں کو ملک اداروں کو دیکھا جیوڈشری اور آرمی کو تو انہوں نے ایک امید جاگ گئی ایک امید جاگ گئی اب اس امید جاگنے پہ جو وزیراعظم آئے ہیں اور وزیراعظم آنے آ کر صرف پیسوں کا اعلان کر دیا ہے اور اگر اس پیسوں سے کراچی والوں کے مسائل وہیں کے وہیں رہتے ہیں تو جیوڈشری اور آرمی چیف کی جو یہ انٹینشن ہے یا جو ان کا عمل دخل ہے مایوسی کہاں تک جائے گی پھر ان سے مایوسی ہوگی میں تو کہتا ہوں کہ چھ مہینے تک وزیراعظم وہاں کیا کر سکتا ہے تو اس نے نہیں کہا وزیراعظم کیسے بلدیاتی داروں کو وہ تو کہہ رہا ہے وہ تو لائیو انٹرویو میں کہہ رہا ہے وزیراعظم صاحب کہ بھائی میں تو خود عدالت گیا ہوں کہ میری پیٹیشن چیف صاحب سننے بلدیاتی داروں کو آزاد بندے وزیراعظم کیا کر سکتا ہے یہ مقبوضہ کشمیر نہیں ہے کہ جہاں پر وزیراعظم جو کشمیروں کی حمایت کے لیے اخلاقی حمایت کرے اور اقوام متحدہ میں جا کر تقریر کرے وزیراعظم خود سائن تبدیل کر دے کہ بھائی کل صبح سائن نہیں ہوگا نہیں تبدیل کرے تو پھر سن میں آ رہا ہوں کشمیر نہیں ہے کہ بھائی مقبوضہ کشمیر آپ کو تقریر کرنی تو آپ اقوام متحدہ میں جا کر صرف کشمیروں کی حمایت کریں گے اور اگر آپ کو ان کے اوپر احتجاج کرنا تو اسلام آباد میں آپ ٹریفیک روکر کھڑے ہو جائیں گے نہیں بھائی کراچی پاکستان کا ریوینیو انجن ہے پاکستان کی سیکیورٹی کا میٹر ہے سیکیورٹی ایشو ہے کراچی صحیح ہے وزیراعظم کیا کرے یا چیف جسس کیا کریں یا آرمی چیف کیا کریں وہ یہ کریں وہ یہ کرنا چاہیے اور میڈیا ساتھ آپ لوگوں کا بہت بڑا رول ہے آپ نے جس طرح سے اس کو اجاگر کیا ہے پوری میڈیا نے سب نے مجھا تو میں یہ چاہتا تھا میں کراچی والے چاہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس کرائیسس کو ایک آپرچولٹی میں کنورٹ کرتے اس کرائیسس کو ایک آپرچولٹی میں کنورٹ کرتے پرائیم نیسٹر کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہی ہوا ہے نہیں ہوا اچھا اچھا آئی ہوپ کہ میں تو کہہ رہا ہوں میں نے پہلے دعا کر لی آپ تو کہہ رہے ہیں یا اللہ کہہ رہے ہیں میری رائے غلط ہو ہاں میں تو کہہ رہا ہوں کہ بھئی اچھے اس لئے کہ مجھے ڈر یہ ہے کہ اگر لوگوں میں یہ کچھ نہیں ہو پایا پھر تو ہپلس تھی زیادہ سپیک ہوگی ابھی تو مایو سی پیپلس پارٹی کی پوننچل گورنمنٹ سے تھی اور اینکیم سے تھی لوکل گورنمنٹ سے پھر مایو سی کے لیور پھر آرمی چیف جوڈیشری آرمی چیف انوال ہو گئے جوڈیشری انوال ہو گئی وزیراعظم آ گئے تو اب کراچی کا تو میں جو کہنا چاہ رہا ہوں میں جو کہنا چاہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ بھئی یہ پاکستان کراچی سپیشل کیس ہے آرمی چیف صاحب اور وزیراعظم صاحب وزیراعظم کو لے کر بیٹھیں اور کہیں کہ آپ کو جو اٹھارویں ترمیم میں ہم نے جو صوبائی خودمختاری دی ہے آپ اس کو نیچے ٹرکل ڈاؤن نہیں کر رہے یہ آئین کے مطابق ہی بات کریں وہ کوئی غیر قانونی بات نہ کریں کوئی غیر آئین بات نہ کریں بھئی صوبائی خودمختاری دینے کا مقتب جو وزیراعظم صاحب آپ کو یہ نہیں تھا کہ آپ خود خود مختار ہو جائیں اور آپ نے سارے سارے اداروں کو نیچے سے بھی اختیارات لے لی ہیں آپ نے سارے نمبر ون نمبر ٹو یہ کریں کہ آپ کو جو انیف سی ایوارڈ میں پیسے ملتے ہیں یہ صوبے کے لوگوں کے پیسے ہیں پریشانی ہو رہی ہے بہت زیادہ آپ اس کو پروینچل فائنس کمیشن کا ایوارڈ دیں اس کے نیچے یہ دو باتیں آج کے سالات میں کریں گے جوڈیشری کی اگر بیک ہو میڈیا کی بیک ہو آرمی چین خود بیٹھے ہو وزیراعظم یہ بات کریں کیسے نہیں مانے گا وزیراعظم یہ کیوں نہیں مانے گا پروینچل گورنمنٹ پھر آپ کے ساتھ پورے سندھ کے لوگ کھڑے ہوں گے بسیم بھائی یہ اس کی وجہ سے میں آپ کو بتا رہا ہوں پھر تو سندھ کے لوگ جنہوں نے وزیراعظم سندھ اور پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا ہے آئی لائک ایٹ اور نوٹ پیپلز پارٹی بہرحال ان کا ووٹ بینک تو ہے وہ یہ کہیں گے کہ اب ہمارے سی ایم کو آ کر ادارے کے لوگ اور وزیراعظم پاکستان کہے گا کہ بھئی یہ کرو نہیں کرو بھئی ہم ہمارا سی ایم کو ریلیور کرے گا اس کو ہم نے سی ایم بنایا ہے تو پھر چوچ تو آگر آپ کی میں یہ آرگومنٹ معلوم تو پھر چیف جسٹس آف پاکستان کو تو پھر اس والے کیس کو عدالت میں سننے کی ضرورت نہیں پھر پھر کیوں سن رہے ہیں وہ وہ تو ایک عدالتی فورم ہے نا وہاں پر فریقین آئیں گے تو وہ جو ان کے ریمارکس ہیں سارے یعنی کہ ان کو ہم سیریس نہ لیں ہم چیف جسٹس کے ریمارکس کو جو وہ بات کر رہے ہیں کہ کراچی تباہ ہو گیا وہ تو ہوا ہے نظر آ رہے ہیں اچھا تو ہم اس کو پھر سیریس نہ لیں اس کا مطلب ہے پھر ان کی بات سیریس نہیں ہے سیریس نہیں میں کہہ رہا ہوں عدالت ہی پلیٹ فورم ہے نا کہ جہاں پر فریقین جا کے اپنی استعداہ کرتے ہیں کہ بھئی یہاں کا بلدیاتی سسٹم آزاد نہیں ہے اس کو کروائیں سین گورنمنٹ بھی نہیں مان رہی آرمی چیف کہیں کہ صاحب آپ نے یہ کرنا ہے بھائی آپ کے ہمارے ملک میں ایک واقعہ ہوا تھا بہت بدقسمت اے پی ایس سکول کا واقعہ ہوا تھا جب آپ کے پاس یہ ٹریجڈی ہو گئی تو آپ نے کوئی آئین اور قانون اور یہ وہ نہیں دیکھا آپ تمام پاکستان کے لوگ بیٹھے جوڈیشری پولیٹیشن آرمی اور آپ نے جو ہے وہ ایک آرمی کوٹس بنا لیے بہت دار آئینی ترمیم پر سے متفق ہوئے تو جا کے بنائیں میں تو کہہ رہا ہوں کیسے بھی ہوئے متفق آپ کو نئی ترمیم کر کے چوبی کرنا پڑا آپ کو میں تو کہہ رہا ہوں یہاں پر آپ کچھ نہ چھیڑے ہیں ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا جو آئین ہے آپ اس کو منون ایمپلیمنٹ کروائیں میں تو ہی نہیں کہہ رہا کہ نئی آئین بنائیں بھئی ہم تو دوسری دوسرا ایکسٹریم کیا ہے جو دوسرے لوگ بات کر رہے ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہاں تو آپ اپنی کرپشن چھپانے کے لیے کہہ رہے ہیں وہ سوبہ بنائیں گے لوگ دوسری ایکسٹریم یہ میں تو کہہ رہا ہوں بھئی نہیں اسی وزیر آلہ صاحب کو یہ سمجھائی جائے بات کہ بھئی بہت ہو گئی بارہ سال آپ نے بارہ سالوں سے اور سٹینٹلائز وی آف منیجمنٹ کر لیا ہے اب پاکستان کو نقصان پہنچ رہا ہے دیکھئے میں آپ کی بات کو چاہتے ہوئے بھی نہیں مان پا رہا ہوں کہ آرمی چیف اور پاکستان کا وزیر آدم کچھ نہیں کر سکتا تو پھر کیا مطلب ہم بیٹھ کر تباہی بربادی کے انتظار کریں اگر یہ سلسلہ چھ مہینے اور چلا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کراچی میں آپ لائن اوڈٹ کے سیچویشن دیکھیں گے آپ کو لاوہ جو پکرا ہے وسیم بھائی گرارس روٹ وہ نہیں گیارہ سو عرب روپے سے چھنڈا نہیں ہوگا نہیں گیارہ سو عرب روپے کیسے گیارہ سو عرب روپے کیسے لگ رہے ہیں ابھی آپ دو دن سے دکھا رہے ہیں میں کراچی کا رہنے والا ہوں ایک ہی اخبار میں وزیر آدم کے گیارہ سو عرب روپے کے نیوز لگی بھی ہے اسی اخبار میں اسی صوبے کے حکمت کے جن کی حکمت ان کے چیئرمن کا بیان لگاو ہے کہ بھئی آٹھ سو عرب روپے تو ہم خرچ کر رہے ہیں تو آپ کل سے آج تک کی لڑائی دیکھ رہے ہیں میں بریک ادھر جاتا ہوں